موسیقی آپ کے ہر خاندان کو ہیل کارڈ فرام کرنا ترجیح ہے صحت کارڈ سب کے لیے ہے مگر گھر کے سربراہ کو ملے گا نیجے اسپتالوں کی صحت کارڈ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے یاسمین راشد نے کہا کہ لاہور ڈیویشن میں 133 اسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہے محکمہ صحت میں 25000 نئی نوکنیاں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے صحت کارڈ اس سے ملے گا جس کے پاس شناختی کارڈ ہوگا یاسمین راشد نے کہا کہ نادرہ میں ریجسٹر ہوئے بغیر صحت کارڈ نہیں ملے گا بچوں کا نادرہ میں اندراج ہونا ضروری ہے اس ساری سہولت کے لیے حکومت نے ایپ بنائی ہے ایپ کا نام نیا پاکستان کومی صحت کارڈ ہے صحت کارڈ پر دس لاکھ تک علاج کی صحت کارڈ دی جاری ہے پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلس کارڈ فراہم کرنا ترجیح ہے صحت کارڈ سب کے لیے ہے مگر گھر کے سربراہ کو ملے گا نیچی اسپتالوں کی صحت کارڈ میں دلچسپی بھڑ رہی ہے لاہور ڈیوین میں 133 اسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہیں مہکمہ صحت میں 25,000 نئی نوکریوں کا اعلان کیا جا رہا ہے ایپ کی اوپر یہ بھی جو ہمارا پیمفلٹ ہے یہ بھی آویلیبل ہے یہ پیمفلٹ جو ہے ایک تو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کا کارڈ بن جائے یعنی نادرہ کے پاس ریجسٹر کروانا ہے آپ نے اپنی بچے ریجسٹر کروانے تیچھے جو ہے وہ انہوں باقاعدہ بتایا ہوا ہے کہ کونسی کونسی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے ایک مریض جب داخل ہوگا داخلے کے بعد جو سہولت دی جائے گی اس کی اوپر یہ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے امراض قلب ہے زیابتیز ہے خدا نہ خاصہ کوئی حادث ہوا ہے اس کی وجہ سے چوٹیں لگی ہیں آسابی نظام کا علاج ہے گردوں کی بیماری سلطان کے امراض دائمی بیماریوں کا علاج ہیپٹائٹس بی سی وغیرہ سب شامل ہیں ٹیلسیمیا کا علاج حمل اور زچکی کے دوران اور باقی دیگر امراض جن کے لیے آپ کو اسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزوں کا علاج اس کارڈ کے تھو موجود ہے لاہوریوں کے نئے خوشخبری لاہور ڈیوین میں صحت کارڈ کی سہولت مکمر طور پر دستیاب ہے فواد چودری نے کہا کہ پینتالیس روز میں پنجاب کے تمام خاندان دس لاکھ تک سلانہ علاج کے اہل ہوں گے فواد چودری نے کہا کہ لوگوں کی صحت کے اخراجات اب ان کے بجٹ کا حصہ نہیں صحت کے اخراجات اب مکمل طور پر حکومت اٹھا رہی ہے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ لاہوریوں کے لیے خوشخبری لاہور ڈیوین میں صحت کارڈ کی سہولت مکمل طور پر دستیاب ہے پینتالیس روز میں پنجاب کے تمام خاندان دس لاکھ تک سلانہ علاج کے اہل ہوں گے لوگوں کی صحت کے اخراجات اب ان کے بجٹ کا حصہ نہیں دے وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ صحت کے اخراجات اب مکمل طور پر حکومت اٹھا رہی ہیں اب بات کریں کرونا کے حوالے سے ملک بر میں جو کدران کرونا سے مزید آٹھ ہمواد رپورٹ ہوئیں ملک بر میں کرونا سے جانبہ کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکتالیس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران پینتالیس ہزار پانسو پچاسی کرونا ٹیس کیے گئے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید پانسو چورانے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرعہ ایک اشارہ تین سفر فیصد رہی ملک بر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید آٹھ امواد رپورٹ ہوئیں ملک بر میں کرونا سے جانبہ کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکتالیس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پانسو پچاسی کرونا ٹیس کیے گئے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید پانسو چورانے کیسز رپورٹ ہوئے ملک میں کرونا مصفت کیسز کی شرعہ ایک اشارہ تین سفر فیصد رہی ملک بر میں کرونا کے وار جاری امواد کا سلسلہ نہ تھمسکا کرونا وائرس مزید آٹھ جانے نگل گیا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بر میں مزید پانسو چورانمے افراد وبا کا شکار ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اور اپریشن سنٹر کی جانے سے جاری کردہ تازہ دادہ شمار کے مطابق ملک بر میں جان بہا کفرات کی تعداد اٹھائیس ہزار ناؤ سو اکتالیس تک پہنچ گئی ہے ملک بر میں کرونا کی ایکٹیف کیسز کی تعداد دس ہزار اکسو چورانسی ہو گئی مریضوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ چینویں ہزار پانسو ستائیس ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بر میں پینٹالیس ہزار پانسو پچاسی کرونا ٹیس کیے گئے اور مضبط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ تین سپر فیصد رہی انسی او سی کے مطابق سن میں کرونا کی کیسز کی تعداد چار لاکھ بیاسی ہزار چار سو اکتالیس خیبر پکتونخواہ میں ایک لاکھ اکاسی ہزار چار سو تیس پنجاب میں چار لاکھ پینٹالیس ہزار دو سو اٹھائیس اسلامباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار سات سو بیس بلوچستان میں تین سیزار چھ سو چوالیس آزاد کشمیر میں چونتی سہ سزار چھ سو پینٹسٹ اور گلگتگلتستان میں دس ہزار چار سو نتیس ہو گئی ہے کرونا کی نئی لہر سے بچنے کا واحد حل ماس پہنا ہے ملک میں کرونا کی نئی لہر کے اثار نمائی ہیں کراچی میں اومی کرون ویرینٹ کے قیسز بڑھ رہی ہیں کرونا کی نئی لہر سے بچنے کا واحد حل ماس پہنا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ ملک میں کرونا کی نئی لہر کے آثار نمائی ہیں کراچی میں اومی کرون ویرینٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں کرونا کی نئی لہر سے بچنے کا واہی دھل ماس پہنا ہے ملک میں کرونا کی نئی لہر کے آثار نمائی ہیں کراچی میں اومی کرون ویرینٹ کے کیسز بڑھ رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ کرونا کی نئی لہر سے بچنے کا واہی دھل ماس پہنا ضروری ہے پاکستان کے تین بڑے شہروں اسلامباد، کراچی اور لاہور میں کرونا کے جنوبی افریقی قسم اومی کرون کی کیسز میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا انسی اوسی کے مطابق کراچی، لاہور اور اسلامباد میں کرونا کی جنوبی افریقی قسم کی کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق اسلامباد میں اب تک اومی کرون کے چونسٹھ کیسز کی تذدیق ہو چکی ہے جبکہ پنجاب میں اومی کرون کے پچاس کیسز میں چونسٹیس کا تعلق لاہور سے ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں بلاغ تین میں اومی کرون کے گیارہ کیسز سامنے آنے پر چودہ جنوری تک مائیکرو سمارٹ لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا پشاور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کرونا کے مریضوں کے لیے ایک سو بائز بیٹس مختص کیے گئے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں پشاور میں اٹھارہ بیٹس پر کرونا کے مریض داخل انتظامیہ کے مطابق خیبر ٹیچنگ اسپتال میں اٹھائیس وینٹی لیٹرز کو کرونا مریضوں کے لیے مختص کر دیا گیا خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کرونا کے چار مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں پشاور میں کرونا سے متاثرہ چھ مریض ایش ڈی او پر زیرے علاج ہیں یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پشاور خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کرونا کے مریضوں کے لیے ایک سو بائز بیٹس مختص ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں اٹھارہ بیٹس پر کرونا کے مریض داخل ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں اٹھائیس وینٹی لیٹرز کرونا مریضوں کے لیے مختص ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں کرونا کے چار مریض وینٹی لیٹر پر ہیں جبکہ پشاور کرونا سے متاثرہ چھ مریض ایچ ڈی یو پہ زیر علاج ہیں حسان خاور کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کا ویشن سیاحت کا فروغ ہے چھانگا مانگا چولستان سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر توجہ دے رہی ہیں حسان خاور نے کہا ہمارے پاس بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جنوبی پنجاب میں سیاحت کے حوالے سے دکھانے کو بہت کچھ ہے پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے ایک کام کر رہی ہیں وزیراعظم نے کرتارپور میں سیاحت کے فروغ پر زور دیا لاہور سے کرتارپور کے لیے روزانہ کی بنیاد پر دور شروع کر دیا ہیں وزیراعظم عمران خان کا ویشن سیاحت کا فروغ ہے حسان خاور نے کہا کہ چھانگا مانگا چولستان سمیت دیگر سیاحتی مقامات پر توجہ دے رہی ہیں ہمارے پاس بہت سے سیاحتی مقامات ہیں جنوبی افریق پنجاب میں سیاحت کے حوالے سے دکھانے کو بہت کچھ ہے پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں وزیراعظم نے کرتارپور میں سیاحت کے فروغ پر زور دیا حسان خاور نے کہا کہ لاہور سے کرتارپور کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تور شروع کر رہی ہیں وزیراعظم پاکستان کا ویشن سیاحت کا فروغ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے ہماری حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے کوشہ رہی ہے پنجاب میں بھی وزیراعظم کے ویشن کو آگے لے جانے کے لیے وزیراعظم پنجاب کے لیڈرشپ کے انڈر بہت سارے کام ہوئے مثلا نئے مقامات دیولپ کیے جا رہے ہیں جہاں پر آج سے پہلے توجہ نہیں تھی جن کے اندر کوٹلی ستیاں ہیں جس کے اندر فورٹ منرو ہے جس کے اندر سونگ ویلی کے کافی مقامات ہیں اور اسی طرح وہ مقامات جو کافی پرانے ہیں لیکن ان کو بہت اپگریڈیشن کی ضرورت تھی اس کے اوپر بھی ہم توجہ مرکوز کر رہے ہیں جس کے اندر پٹریارٹا چیئر لیفٹس ہیں چھانگا مانگا ہے چولستان ہے اور ایسے بہت سارے اور مقامات ہیں جن پر ہم توجہ دے رہے ہیں گورنر پنجاب سے برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن ڈینیل ہنان کی ملقا تھی ڈینیل ہنان نے دشتگردی کے خاک میں اور افغان امن میں پاکستان کے کردار کس رہا لارڈ ڈینیل ہنان نے دورہ پاکستان کی دعوت دینے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا گورنر پنجاب کا افغانستان کی معاشی بدحالی سے بچانے کے لیے برطانیہ سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا برطانیہ دشتگردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے لارڈ ڈینیل ہنان نے کہا کہ وزیراعظم کی قیادت میں پاکستان کا افغان امن میں کردار دنیا کے لیے مثال ہے افغانستان میں امن اور اسے کام کے لیے پوری دنیا کو ایک پیچ پر آنا ہوگا گورنر پنجاب نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے وہاں غربت اور بیرزگاری کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اگر دنیا افغانستان کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو امن ایک خواب بن کر رہ جائے گا گورنر پنجاب سے برطانی ہاؤس آف لارڈ کے رکنے ڈینیل ہنان کی ملاقہ ڈینیل ہنان نے دہشتگردی کے خاتمے اور افغان امن میں پاکستان کے کردار کو سراحہ لارڈ ڈینیل ہنان نے دورہ پاکستان کی دعوت دینے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا گورنر پنجاب کا افغانستان کی معاشی بدحاری سے بچانے کے لیے برطانیہ سے کردار ادا کرنے کا بھی مطالبہ لارڈ ڈینیل ہنان نے کہا کہ برطانیہ دہشتگردی کی خاتمے اور امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ ہے جس کے جواب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا افغان امد میں کرداد دنیا کے لیے مثال ہے افغانستان میں امد اور حصہ کام کے لیے پوری دنیا کو ایک پیچ پر آنا ہوگا افغانستان میں امد کے لیے وہاں غربت اور بیرزگاری کو کنٹرول کرنا ضروری ہے گورنر پنجاب نے کہا کہ اگر دنیا افغانستان کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو امد ایک خواب بن کر رہے جاتا ویلکم بیک ناظرین عوام پر سترہ ارب پچاسی کروڑ کا بوش ڈالنے کی تیاریاں نیپرا کو بچلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست ترخواست بچلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے نیپرا کو دی گئی کمپنیوں کی درخواست فرسمات بارہ جنوری کو ہوگی عوام پر سترہ ارب پچاسی کروڑ کا بوش ڈالنے کی تیاریاں نیپرا کو بچلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست درخواست بشلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی طرف سے نیپرا کو دی گئی کمپنیوں کی درخواست پر سمات بارہ جنوری کو ہوگی نومبر سے دسمبر تک ملک میں مہگائی نہیں بڑی ترجمان وزارت خزانہ مزمی اسلم کا دعوی کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کے قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں آئی ایم ایف نے سات سو ارب ٹیکس لگانے کا کہا ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ حکومت نے تین سو پچاس ارب ٹیکسز بڑھائے ٹیکس میں عام آدمی کی کسی اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا مزمی اسلم کہتے ہیں کہ نومبر سے دسمبر تک ملک میں مہگائی نہیں بڑی ترجمان وزارت خزانہ مزمی اسلم کا دعوی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف نے سات سو ارب ٹیکس لگانے کا کہا حکومت نے تین سو پچاس ارب ٹیکس لگانے کا بڑھائی ٹیکس میں عام آدمی کی کسی اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا گیا نومبر سے دسمبر تک ملک میں تو مہگائی ہوئی ہی نہیں ترجمان وزارت خزانہ کا بڑا دعوی آئی ایم ایف تو زیادہ ٹیکس لگانے کا کہہ رہا تھا عمران خان نے عوام پر ترس کھایا ہے صرف تین سو پچاس ارب روپے کے ٹیکس بڑھائے مزمی اسلم کا دعوی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان وزارت خزانہ نے کہا کہ نومبر سے دسمبر تک مہنگائی نہیں بڑھی کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں چکن انڈے کی قیمتوں میں استحکام ہے آٹھے کی قیمت میں بھی استحکام آ گیا ہے جو کہ بڑی اچھی خبر ہے نومبر سے دسمبر کے مہینے میں ہماری مہنگائی اشاریہ دو فیصد یعنی نہ ہونے کے برابر کم ہوئی ہے لیکن نومبر سے دسمبر میں مہنگائی نہیں بڑھی لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے دہاتوں میں تین فیصد نومبر کی مقابلے میں کم ہوئی ہیں اور جو شہری علاقوں میں دو اشاریہ تین فیصد تو کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا ایک بہت ہی زبردست قسم کی جو ہے نیچے آنا شروع ہو گئی پیاس چالیس فیصد نیچے ہے ٹاماٹر نیچے ہے آلو نیچے ہے اس کے علاوہ دال ایک نیچے ہے چکن انڈے کی قیمت میں استحقام ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں استحقام اور عالمی مارکٹ میں قیمتیں نیچے ہے مضمیل اصدم کا کہنا تھا کہ مالی سال دوہزار اکیس میں شرائع نمو چار فیصد رہی رمہ سال آئیٹی سیکٹر میں چار ارب ڈالر ایکسپورٹ ہو جائے گی آئی ایم ایف پروگرام کے بعد لکھا گیا مہگائی کا طوفان آئے گا آئی ایم ایف نے سات سو ارب ٹیکس لگانے کا کہا لیکن ہم نے تین سو پچاس ارب ٹیکسس بڑھائے آئی ایم ایف پروگرام آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ جو ہے لکھا گیا کہ پتہ نہیں ایک مہگائی کا طوفان آئے گا سات سو ارب روپے کی آئی ایم ایف نے ہم سے ڈیمانڈ کی تھی ٹیکسس بڑھانے کی اس کو ہم نے ساڑھے تین سو ارب روپے پہ لے کر آئے اور ہم نے ان کی ایگزمشنز جو انہ نے کہا تھا کہ ویڈراؤ کر لو اس کو ہم نے نہیں مانا پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں سے متعلق بات کرتے ہوئے ترجمان وزارت خزانہ کا کہنا تھا پندرہ دن پہلے پانچ روپے پیٹرول قیمت کم کی برا یہ ہوا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے چار روپے قیمت بڑھانا پڑی آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے چار روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے آج سے ٹھیک پندرہ دن پہلے ہم نے پانچ روپے کم کی تھی تھوڑی سی جو ہے بیٹ لگ یہ ہو گئی کہ یہ پچھلے ایک ہفتے میں پیٹرول کی قیمتیں جو عالمی مارکیٹ میں نیچے گئی تھی وہ ایک دم واپس اسی 80 ڈالر کی سطح پہ بڑھ کروڑ آ گیا اس کی وجہ سے ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ چار پہ ہم نہ بڑھاتے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ریڈیوز اچھے آ رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئیں گی اور ضرور آئیں گے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مسلمیل اسلم کا کہنا تھا کہ پارلمنٹ میں منی بجٹ پیش نہیں کیا گیا منی بجٹ کب آتا ہے جب ٹیکس حدف پورے نہ ہو چھے ماہ کے دوران ہم نے ٹیکس حدف سے زیادہ اکٹھا کیا تین سو پہنکالی سرب کے ٹیکس میں عام آدمی کی کسی اشیاء پر ٹیکس نہیں لگایا ایمپورٹڈ اشیاء پر ٹیکس لگایا گیا ہے نیجے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ سرکاری اداروں کا نام لگانے کا معاملہ قومی اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا کسی نے ایک نہ سنی پروگرام سچی بات میں ایک بار پھر گتگو ایکشن ہوگا نوٹفیکیشن جاری نوٹفیکیشن جاری سرکاری اداروں کا نام استعمال کرنے والی سوسائٹیز کو اپنا نام بدلنا ہوگا اداروں کا نام استعمال کرنے سے غلط تاثر جاتا ہے سیڈی اے کا کہنا ہے کہ تاثر جاتا ہے شاید سوسائٹیز سرکاری ہے جو غلط ہے ریجسٹر اور سوسائٹیز کو تین ہفتے میں سوسائٹیز کا نام تدیل کرنے کا نوٹس دیں چیئرمن سیڈی اے کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری عبدالعبر چترالی نے پروگرام سچی بات پر ایشو پر بات کی تھی نیچی ہائسنگ سوسائٹی کے ساتھ سرکاری اداروں کا نام لگانے کا معاملہ قومی اسیملی میں مسئلہ اٹھایا کسی نے ایک نہ سنی پروگرام سچی بات میں ایک بار گفتگو ایکشن ہو گیا نوٹفیکیشن جاری خبردار نیچی ہائسنگ سوسائٹی اپنے ساتھ سرکاری اداروں کا نام استعمال نہ کریں چیئرمن سیڈی اے کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری سرکاری اداروں کا نام استعمال کرنے والی سوسائٹی کو اپنا نام بدلنا ہوگا اداروں کا نام استعمال کرنے سے غلط تاثر جاتا ہے تاثر جاتا ہے کہ شاید سوسائٹی سرکاری ہے ریجسٹر اور سوسائٹی کو تین ہفتے میں سوسائٹی کو نام بدلنا کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا چیئرمن سیڈی اے کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری عبدالاکفر چطرالی نے پروگرام سچی بات میں ایشو پر بات کی نام رکھنے کا اختیار کس نے دیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گبلے ہوتے ہیں کرپشن ہوتا ہے تو پہلے تو نہیں بولتے ہم تو بولتے ہیں میرے آسامبلی میں کئی بات لیکن جواب کوئی نہیں دے رہا ہے نیچی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ سرکاری داروں کا نام لگانے کا معاملہ چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائٹیز کسی بھی سرکاری دارے کا نام استعمال نہ کریں ہدایت نامے کے پیش نظر ریجسٹر اسلامباد کا تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شوکاس نوٹس جاری کر دیا گیا ہاؤسنگ سوسائٹیز تین ہفتے کے اندر اندر اپنا نام تبدیل کریں سرکاری نام استعمال کرنے والی جو بس نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو حکم نامہ جاری نام تبدیل کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹیز ریجسٹر آف آفیس کو اگاہ کریں گی ہدایت نامہ خلاف ورزی کے صورت میں سوسائٹیز کے خلاف سب کاروائی کی جائے گی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ سرکاری اداروں کا نام لگانے کا معاملہ چیف کمیشنر اسلامباد کی جانب سے کاؤپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہدایت نامے میں کہا گیا کاؤپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کسی بھی سرکاری ادارے کا نام استعمال نہ کریں ہدایت نامے کے پیشے نظر ریجسٹر آر اسلامباد کا تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو شوسکاس جاری ہاؤسنگ سوسائٹیز سین ہفتے کے اندر اندر اپنا نام تبدیل کر لے سرکاری نام استعمال کرنے والی چوبیس نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کو حکم نامہ جاری کرتیا گیا ہے ہدایت نامے میں کہا ہے کہ نام تبدیل کرنے کے بعد ہاؤسنگ سوسائیٹیز ریجسٹرار آفیس کو آگاہ کریں گی خلاف ورزی کی صورت میں سوسائیٹیز کے خلاف صرف کاروائی کی جائے گی اور وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اچلاس چار جنوری کو قلب کر لیا کابینہ اچلاس میں ملکی سیاستی اور معاشی صورتحال پر غور ہوگا اچلاس میں کرونا سمیت ای بی ایم پر بریفنگ بھی جائے گی وفاقی کابینہ اچلاس کا سات مقاتلی اجنڈا جاری کرتیا گیا ملزم عبدالقادر حسان کی برطانیہ حوالگی کی سمری پیش کی جائے گی وزارت داخلہ ملزم کی برطانیہ حوالگی کی سمری پیش کرے گی نیشنل انسٹیوٹ آف انٹیلیجنس آن سیکیورٹی سٹیڈیز کے قیام کی سمری بھی پیش ہوگی وفاقی کابینہ کے اچنڈے میں چیئرمن کراچی پورٹ رس کی دو سال کے لیے تقرر کی منظوری اچنڈے میں شامل کی گئی ہے جبکہ پاکستان ٹوبیکو بورٹ کے نوٹفیکیشن کی منظوری کابینہ اچنڈے میں شامل ہے ادارہ شماریات میں تین ممران کی تقرر کا معاملہ اچنڈے کا حصہ ہے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اچلاس چار جنوری کو طلب کر لیا کابینہ اچلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غار ہوگا اچلاس میں کرونا سمیت ای وی ایم پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ اچلاس کا ساتھ نکاتی اجنڈا جاری کر دیا گیا ملزم عبدالقادر احسان کی برطانیہ حوالگی کی سمری پیش کی جائے گی وزارت داخلہ ملزم کی برطانیہ حوالگی کی سمری پیش کرے گی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اور سیکیورٹی انڈسٹریز کے قیام کی سمری پیش ہوگی چیرمن کراچی پورٹ ٹرس کے دو سال کے لیے تکروری کی منصوری اجنڈے میں شامل پاکستان ٹوبیکو بورڈ کے نوٹفکیشن کی منصوری کابینہ اجنڈے میں شامل ادارہ شماریات میں تین ممبران کی تکروری کا معاملہ اجنڈے کا حصہ لاہور بلال یاسین حملہ کے سحقیقات میں اہم پشرف حملے میں استعمال اسلا نیلا گمبت اسلا مارکیٹ سے خریدہ گیا تھا ذرائع کے مطابق پولیس نے نیلا گمبت اسلا مارکیٹ سے تین ڈیلرز کو حراسف میں لے لیا تینوں ڈیلرز سے سی آئی ایک کتوالی میں تفتیش جاری ہے تینوں ڈیلرز سے اسلے کی خریدوں فروک کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا پولیس نے مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین پر قاتلانہ حملے میں استعمال ہونے والا اسلے سے متعلق پتہ لگا لیا وردات میں استعمال ہونے والا پستول نیلا گمبت اسلا مارکیٹ سے خریدہ گیا تھا پولیس ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم نے تین اسلا ڈیلرز کو تفتیش کرنے کے لیے حراست میں لے لیا ہے جبکہ پولیس نے خریدوں فروک کا ریکارڈ اور ڈی وی آر بھی قبضے میں لے لیے ہیں پنڈورا پیپرز کی تحقیقات آخر مرحلے میں داخل ہو گئیں وزیراعظم جائزہ کمیشن کو دو سو سے زائد پاکستانیوں نے اپنے جواب جمع کرا دیے ذرائع کے مطابق جائزہ کمیشن نے پنڈورا پیپرز میں آنے والے دو سو چالیس ناموں میں سے اکثریت کی تحقیقات مکمل کر لی اور وزیراعظم جائزہ کمیشن کے دو سو سے زائد پاکستانیوں نے اپنے جواب جمع کرا دیے دو سو چالیس پاکستانیوں میں سے اکثریت نے جواب میں منی لانڈرنگ کے الزمات کو مسترد کر دیا جبکہ آئی سی آئی جے نے مبینہ سات سو میں سے تین دو سو چالیس نام وزیراعظم جائزہ کمیشن کو دے دیے جائزہ کمیشن کو محصول ہونے والے ناموں میں چالیس پبلک آفس ہولڈرز ویورکریٹس اور دیگر حکام شامل ہیں وزیراعظم جائزہ کمیشن کے مطابق دو سو چالیس ناموں میں سے زیادہ تر نے ٹیکسٹوری اور منی لانڈرنگ کے الزمات کی نفی کی جبکہ آئی سی آئی جے کی جانب سے مصید نام بھیجوائے گئے تو ان کی تحقیقات بھی ہوں گی ہے ذرائع کے مطابق جائزہ کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ انکواری کا پہلا مرلا جنوری کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے اور جائزہ کمیشن کو سٹیٹ بینک، ایس آئی سی پی، نادرہ پی ٹی اے اور ایف بی آر کے معاملت بھی حاصل ہے جائزہ کمیشن تین ماہ سے وزیراعظم کے حکمات پینڈورا پیپرز میں شامل ناموں کی تحقیقات کر رہا ہے اور کمیشن سے دو سو سے زائد پاکستانیوں سے ساتھ روز میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات مانگے تھے پاک بہریہ کے جہاز پینڈس سبوک کا دورہ امان، امانی بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے استقبال کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق جہاز کے کمانڈٹ افسر کی امانی حکام سے ملاقاتیں بہامی درجسپی کے امور اور دو طرفہ بہری تعاون پر تباتلہ اخیال کیا گیا دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروک ملے گا پاک بہریہ کے جہاز پینڈس سبوک کا دورہ امان، امانی بہریہ اور پاکستانی سفارتی حکام نے استقبال کیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق جہاز کے کمانڈٹ افسر کی امانی حکام سے ملاقات ہوئی باہی میں دلچسپی کے امور دو طرفہ بہری تعاون پر تباتلہ اخیال کیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق دورے سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو فروک ملے گا نواب شاہ کے سپر سٹور میں ڈکیتی کا معاملہ پیش آیا نواب شاہ میں ڈکیتی واقعے کی سی سٹی پوٹیچ روزیوس نے حاصل کر لی سپر سٹور میں مسلح افراد اندھا دن فائرنگ کرتے رہے پولیس کے مطابق مسلح شخص کی فائرنگ سے اپنا ہی ساتھی ہلاک ہو گیا جبکہ پولیس کے مطابق واقعے میں سٹور مالک اسپتال میں دم توڑ گیا اور بھائی زخمی نواب شاہ کے سپر سٹور میں ڈکیتی کا معاملہ پیش آیا نواب شاہ میں ڈکیتی واقعے کی سی سٹی پوٹیچ روزیوس نے حاصل کر لی نواب شاہ میں سپر سٹور میں مسلح افراد اندھا دن فائرنگ کرتے رہے نواب شاہ میں مسلح شخص کی فائرنگ سے اپنا ہی ساتھی ہلاک ہو گیا واقعے میں سٹور مالک اسپتال میں دم توڑ گیا بھائی زخمی ہو گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں مری میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپے کھانوں کا میار کا معاینہ فوڈ آتھارٹی کے مطابق حفظانی صحت کے حصولوں کے خلاف ورزی پر تیرہ فوڈ پوائنٹس کے خلاف ایکشن بیا گیا مری میں غیر قانونی میاری سیورش اور سٹوریج اور صفائی کے ناکس انتظامات پر آٹھ ریسٹورنٹ کو جرم آجک کروائے گئے زائد علیمات شخصیہ سٹوریج پر کافی شاپ کے خلاف کاروائی بھی کی گئی اس وقت آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کی صحت دشمن اناثر کے خلاف کاروائی کی گئی مری میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے گئے کھانوں کا میار کا معاینہ بھی کیا گیا فوڈ آتھارٹی کے مطابق حفظانی صحت کے حصولوں کے خلاف ورزی پر تیرہ فوڈ یونٹس کے خلاف ایکشن کیا گیا مری غیر میاری سٹوریج اور صفائی کے ناقص انسامات پر آرٹ ریسٹورنٹ کو جرمانے بھی کیے گئے زائد علمیات اشیاء کی سٹوریج پر کافی شاپ کے خلاف بھی کاروائی کی گئی شہر میں زہریلی فضاء لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا بارتی دار الحکومت دلی کا دوسرا جبکہ شہر کراچی سولمی نمبر پر آ گیا تفصیلات اس رپورٹ پر لہو شہر کی فضاء میں سموک کے بادل چھٹ نہ سکے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ایک بار پھر سر فہر استا گیا شہر کی فضاء میں پرٹیکیولیٹ میٹرز کی تعداد تین سو پین تالیس ہے ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق بھارتی دار الحکومت دلی تین سو پندرہ پرٹیکیولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے فضائی علودگی کے لحاظ سے بڑے شہروں میں کراچی کا سولوہ نمبر ہے دوسری جانی پاکستان میں بھی فضائی علودگی کے لحاظ سے پنجاب کردار بھارالحکومت لاہور سر فہرست ہے بھاولپور دوسرے اور فیصل آباد تیسرے نمبر پر ہے ایک سال میں بھارتی فوج کی ہاتھوں مقبوض آوادی میں دو سو دس کشمیری شہید ہوئے صرف دسمبر دوہزار اکیس میں قابض فوج نے اکتیس کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق گزشتہ تیس تیس برسوں کے دوران پچانمے ہزار نو سو اٹالیس کشمیری شہید ہو چکے ہیں سال بھر میں مظاہرین پر بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال بھی کیا گیا ایک سال میں بھارتی فوج کے ہاتھوں مقبوض آوادی میں دو سو دس کشمیری شہید ہوئے صرف دسمبر دوہزار اکیس میں قابض فوج نے اکتیس کشمیریوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق گزشتہ تیس برسوں کے دوران پچانمے ہزار نو سو اٹالیس کشمیری شہید ہو چکے سال بھر میں مظاہرین پر بھارتی فوج اور پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا گیا اب کچھ خبریں کھیلوں کے میدان سے سپورٹس کی تقریبات کا انقاد جو خوش آئند ہے حسان قاور نے کہا کہ نوجوانوں کو آج کی تقریب میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حسان قاور نے کہا کہ یہ وزیراعظم کا وشن وزیراعلا پنجاب کا وشن ہے وشن یہ ہے کہ ہم نے ملکی معیشت کا پہیہ چلانا ہے ملک کی سارٹھ پیسد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوانوں کے لئے کھیل کے مواقع دینا ہمارا مشن ہے مزدوروں کی فلاح کے لئے اقدامات کر رہی ہیں حسان قاور نے کہا کہ کھیلوں کو فروغ دینے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں سپورٹس کی تقریبات کا انقاد خوش آئند ہے دونوں جوانوں کو آج کی تقریب میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی حسان قاور نے کہا کہ یہ وزیراعظم کا وزیراعلا پنجاب کا مشن بھی ہے وزیراعلا پنجاب اور مشن یہ ہے کہ ہم نے ملکی معیشت کا پہیہ چلانا ہے ملکی ساٹھ ویست آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے نوجوانوں کے لئے کھیل کے مواقع دینا ہمارا مشن ہے مزدوروں کی فلاح کے لئے اقدامات کر رہی ہے بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں کھیلوں کو ہر محلے میں ہر گلی میں فروغ نہیں دیا اور اب حکومت پنجاب اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزار صاحب کا وزن جیئے ہے کہ ہر گلی ہر محلے کے اندر کھیل کی گراؤنڈز بنائی جائیں تاکہ لوگوں کو اپنے محلے کے اندر یہ سہولت ہو یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اغلق کریں کہ وزیراعلا تو نشات فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی نہ ہونے کی صورت میں حکومت عدالت جائے گی فواد چودری نے کہا کہ شباز شریف نے چار ہفتے میں اپنے بھائی کو وطن واپس لانے کی زبانت دی تھی عدالت آلیہ کو اتخد نوٹس لیتے ہوئے شباز شریف کو طلب کرنا چاہئے فواد چودری نے کہا کہ ایسا نہ ہونے پر حکومت شباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست آئے کرے گی وزیراعلا تو نشات فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف کی وطن واپسی نہ ہونے کی صورت میں حکومت عدالت میں جائے گی شباز شریف نے چار ہفتے میں اپنے بھائی کو وطن واپس لانے کی زمانت دی تھی عدالت آلیہ تخد نوٹس لیتے ہوئے شباز شریف کو طلب کرنا چاہئے ایسا نہ ہونے پر حکومت شباز شریف کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست شباز کرائے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کہتے ہیں کہ ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی عثمان بزار نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام انتظام اقدمات اٹھا رہی ہیں یہ وقت سیاس انتشار پھلا کر ذاتی مفادات حاصل کرنے کا نہیں ہے وزیراعلا پنجاب نے کہا اپوزیشن واویلہ مچاتی رہی ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار نے کہا کہ ترقی کے سفر میں روڑے اٹکانے والوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اپوزیشن پروپیگنڈا کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تمام انتظام اقدمات اٹھا رہی ہیں یہ وقت سیاس انتشار پھلا کر ذاتی مفادات حاصل کرنے کا نہیں ہے اپوزیشن واویلہ مچاتی رہی ہے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اب کچھ خبر بینر اقوامی منظرنامی سے دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات کے بعد اومی کرون کیسز میں زافہ فرانس میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کی دو لاکھ انیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ایک سو دس اموات ہوئی رواہ ہفتے ریکارڈ کیسز کے بعد پیرس میں پبلک مقامات پر ماسکی پابندی برطانیہ میں کرونا کی مزید ایک لاکھ باسٹھ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ایک سو چون ہلاکتے اٹلی میں چوبیس گھنٹوں میں ایک لاکھ اکتالی ہزار کیسز رپورٹ ایک سو گیارہ اموات ہوئی روس میں چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید اٹھ سو سنتالیس افراد جان سے چلے گئے دنیا پھر میں نئے سال کی تقریبات کے بعد اومی کرون کیسز میں اضافہ ہو گیا فرانس میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے دو لاکھ انیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ایک سو دس اموات ہوئی رواہ ہفتے ریکارڈ کیسز کے بعد پیرس میں پبلک مقامات پر ماسکی پابندی برطانیہ میں کرونا کے مزید ایک لاکھ باسٹھ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ایک سو چون ہلاکتے ہوئے اٹھ لی میں چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ایک سو ایک اموات ہوئی روز میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مسید آٹھ سو سنتالیس افراد جان کی بازی ہار گئے اسرائیلی ہیلیکوپٹروں اور جنگی تیاروں نے جنوبی غزا کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں فلسطینی مضاہمتی مراکس پر بمباری کی اسرائیلی جنگی تیاروں نے کاسیہ سائٹ کو دس مزالوں سے نشانہ بنایا مسلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا زیر ملکی میڈیا کی مطابق اسرائیلی ہیلیکوپٹروں اور جنگی تیاروں نے جنوبی غزا کی پٹی میں خان یونس کے مغرب میں فلسطینی مضاہمتی مراکس پر بمباری کی اسرائیلی جنگی تیاروں نے جنوبی غزا کی پٹی میں کاسیہ سائٹ کو تقریباً دس مزائلوں سے نشانہ بنایا سام کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی کابیس سہیونی فوج گزشتہ روز بھی فلسطینیوں کی ہفتہ وار ریلی پر طاقت کا استعمال کیا ریلی کے شرکہ کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو فلسطینی زخمی ہو گئے کابیس فوج نے پانچ مظاہرین کو اتجاجی مظاہرے میں حصہ لینے کے الزام میں گرفتار بھی کیا اب کچھ خبریں موسم کے حوالے سے ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہنزہ اور گردو نواہ میں سالے نو کی پہلی برعباری برعباری کے باعث شرائق راکروں پر ٹریفک مہتر شکر اور گردو نواہ میں بھی بزرشتہ رات سے برعباری کا سلسلہ جاری بلائی علاقوں میں چھ انچ جب کے ذریعی علاقوں میں ایک انچ برعباری ریکارڈ ملک بھر میں موسم رنگ دکھانے لگا اسلامباد سمیت بلائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے گلگت بلسستان کے مختلف علاقوں میں برقباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے چاری ہے بلائی علاقوں میں آٹھ انچ جب کے ذریعی علاقوں میں ایک انچ تک برق پڑ چکی ہے لاہور سمیت پنجاب کی مختلف لاکوں میں درجہ حیات کم ہونے پر صبح کے وقت دھون چھائی رہی موٹر وے کو بھی کئی مقامات سے بند کرنا پڑا جسے دھون کم ہونے پر کھول دیا گیا موسم کا حال بتانے والوں کو کہنا ہے کہ آرندہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جسویہ برالوت اور موسم سرد رہے گا تاہم شمالی اور شمال مغربی بلوچستان بلائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں بارش پرخباری کا امکان ہے پنجاب کے بعض میدان علاقوں اور بلائی سن میں رات کے وقت میں دھون چھائی رہے گی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدی سرد رہا تاہم گلگت بلتستان بلائی خیبر پختونخواہ اور شمال مشرقی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری ہوئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں روز نیو